عبادت ماتمداری اسی سارے بندے ماتمداری شامل اسو مالک کہنات چچن وازران اور اس دے بعد انہا دے پورے خاندان دے بھائی فخر انہا دے بھائی عزیز اس ازازاری مظلوم کربلاج جتنے جتنی کسی محبت کی تھی مالک انہا دی توفیقات اضافہ فرما اور عبادت شامل فرما اے گھر ہمیشہ قیامت تک وستیرا دعما دی قبولیت دبستے عظمت آل محمد بلند صلوہ محمد بلند صلوہ محمد بلند صلوہ شکریہ شلوات سارے حضرات بلند آواز نالو اللہ صلی اللہ محمد شلوات جلدیو عبادت جند وچھ اللہ شریک بھی شریکہ ملکی بلند آواز نالو شلوات پڑھو اللہ دی وسیطر کائنات دے وچھ پہلا اور آخری ذکر ہے جڑا مجمع دا موتاج نہیں بلکہ مجمع موتاج اس ذکر دا شلوات تیری چی پڑھو پتا چل جائے کہ جناب شفیر جی مجلس شروع ہوگی ہے بلند آواز نالو شلوات پڑھو سبت پہلے دعا ہے تو میرے بھائی دی سفے ماتم بچھائی سائیں اپنے دربار اچھ منظور فرماؤن تو سنجدنے مومن ماتمی عزدار اسپاق شبیر دے پاک ذکر تشریف فرماؤ دھوڑا ٹرائی علی اکبر دلاج پال بابا اپنے دربار اچھ بادت شمار فرماؤن ذاکری نظام علم اکرام دی پڑھائی تو میں حقیر دی نوکری او سائیں اپنی بارگائی اچھ منظور فرماؤے جڑی بی بی شام دے زندان چٹن دا سرانہ بنا کے سمدی ہائی تو مردو لیا دی ای بیر سجاد میں کجھکی جات دفن کریں من شام دی گرمی کھا گئی ہے میں بسم اللہ کرام میری پاک سائن اپنی بارگائی اچھ منظور فرماؤے تیرے جوان جوانی امانن او جوان دی جوانی دا صدقہ جان دی بھیڑ بھیرا دے پیرانتے مو رکھے رو رو کے آدیے یکبر ویر سال دیاں رتی ولیاں پنچھیاں بطن سنبھالے اور بھیڑ بھیرا نو ملی تونہ ولیوں میرے نانے دی شکلہ علا بھی او جوان دی جوانی دا صدقہ تیرے جوان جوانی امانن دعا ہے جتنے مومن ماتمی عزدار بیمار کریم اللہ اس بیمار دی بیماری دا واسطہی جڑا پھوپی اندر لے ہر موڑ تے کسدہ رہائے جتنے مومن ماتمی عزدار بیمار میرے مالکنن شفائے کلی اطاف فرماؤ جتنے میرے بھائی زاکرِ حلبیت اسگر علی دی والدہ بیمار کریم اللہ اس این دی اس بیمار دی دا واسطہی جہن دی عمر سات سال آئی تُردی آسے دی ٹیکتے آئی بھائی زگر دی والدہ نو مولا کائنات شفائے کلی اطاف فرماؤ اور بھی جتنے مولا دی ماتمی عزدار بیمار میرے مالکنن شفائے کلی اطاف فرماؤ جتنے بے اولادن میرے مالکننن اولادن ارینہ تا فرماؤ کریم اللہ سانشیانِ حیدرِ قرار دا زندگی دا ہر سا ذکرِ شبیرِ جگزرے آم پہ دعا جڑیے اس دا تلکِ آمین نا جب تک آمین نا کیے دعا قبول نہیں دی کریم اللہ سادھے بار میں آدھی دا جلدہ جلدہ بہور فرماؤ مریے حسین حسین کریں دے اٹھیوئیے علی علی کریں دے باگ شبیر دی عزت و علمت سلوات و لندوات نال پر میرے بھائی دی والدہ بی مارے مولا کائنات انہوں شفائے کلی عطا فرمائے اجازت ہے منعقری فاق شروع کریں ایک سلوات سارے حضرات بلند و آمان کریں کریم اللہ رحمان ترحیم مولا نے آل محمد دی شان اچھ کسیدہ پڑے آئے میں ہر مجلس تاغاز اسے کسیدے تو کردہ رہا نا اجازت ہوئے تو میں وہ کسیدہ سنوات چڑھا جہاں اللہ نے آل محمد دی شان اچھ پڑے آئے بولو رحمان ترحیم مولا فرمارہین کہ میری رحمت دا نا محمد ہے فضائل اچھ مومن دا چہرہ غلاب دے پھولو وانگو کھڑے آنا چاہی دے انج نا ہوئے جو بندہ مجلس اچھ بوئے سارے بولو میری رحمت دا نا بولو ہوتے انج جی میں زبان ہی موج کوئی نہیں میری رحمت دا نا نہیں جھاک کے نہیں بولنا پوری جرت نا میری رحمت دا نا محمد ہے میری جرت دا نام علی ہے میری فطرت دا نام فاطمہ ہے میرے امن دا نا حسن ہے میرے صبر دا نا حسین ہے جنہیں ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں کہ ربائی پڑھندہ مقصد ہے دعا سوائیان دے بڑے منظور نظر زاکر ملک مختار حسین کھوکھر صاحب اس ربائی دا سواب مولا کائنات انہوں دے روح تک پوچھاوے وہ یقیناً ہے نہیں جنتی ٹھیک ہے بندہ امام حسین علیہ السلام دی مجلسے چاہ کے بوے زاکر پڑے فضائل مومن خوش ہندین مسائب پڑھیوے مومن دی اکھی چون جڑی ہنج بہران دی اس ہنج دی کتنی قیمت توجہ کرنی جنہیں ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں یہی وہ انسو ہیں جو دوزک کو بجھا دیتے ہیں آب آب اس پر لگ رہا تم ہی کوشش کریں تھوڑی جبولن دے جنہیں ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں یہی وہ انسو ہیں جو دوزک کو بجھا دیتے ہیں جینے والوں سے تو مرنے والے ہی بہتر ہیں کیوں سرکار علی قبر میں صورت تو دکھا دیتے ہیں سارے بولو یار بہت مہربان بغداد دا چاوک بحلول دا شاوک مٹی دیاں دھیریاں چگردوں لوگ دکان سجائی پبلک آئی پبلک بغداد دا چاوک بحلول دا شاوک مٹی دیاں دھیریاں چگردوں لوگ پبلک آئی دکان دے مین گیٹ سے لکھوایا بحلول پیراڈائز پراپرٹی ڈیلر کوشش کرے آئے تھوڑے دے بولر میں مجلسے شبیرے چپندہ نہیں بندے دا عقیدہ بول دا توجہ کر سو دا ہر ماتمی دا ہاں تھر ویسی زبایدہ آئی آدھیے بھائی بحلولے کیاوی چیندہ بیٹھا ہیں بحلول آدھا جنت دے گھر اے محلہ کے دے جناب بحلول فرمایا اے ہے رضا ٹاؤن سارے بولو یا قیمت اے نو لاکھ دا ہار میندے جنت دا گھر گھنو آئے توجہ کرنی نو لاکھ دا ہار دیتا جنت دا گھر جھولی چپایا گھر آئی ہر رشیدے کیا دا کیا گھن آئیے آدھیے جنت دا گھر آدھا اے تھا مٹی ہے آدھیے تیڑے واسطے مٹی ہے مہدے واسطے جنت دا محلے توجہ کرنی رات ہوئی ستا خواب چاپنے زوجہ دا محل ڈٹھا اس جنت دے چھے اندر دا کھل ہمن لگا فرشتیاں ہی ہو جی تھپڑ مارے آ چار پائی تو ہمیں دھٹھا ہے جو میں کتہ کات تو دھاندہ ہے سامنے زبیدہ ہسی پہی آئی اے دیکھ کے آدھا تو ہسی کیوں ہیں آدھیے توں ہیں جا ساتھ تو دھٹھا کیوں ہیں کار میں اس دیوانے کھل گھنوان جا آدھیے میں تیرے نال تاون جا جا تیریاں لتا تیرے نال نا ہو من تردہ ہویا بغداد دے چاوکے چایا علی دے ناوکر دے کول آیا آدھا بہلولے کیا بھی چیندہ بیٹھا ہے بہلولا آدھا جنت دے گھار آدھا ریسے آدھا ہاں قیمت پوری بادشاہی آدھا راتے چتنی منگ آئی کالتا ہے جتا ہے ناو لاکھ دے ہار توں تیرے ہون پوری بادشاہی جناب بہلول فرمایا ہے تُو کی میں آدھا ہے میں کی میں بھی چاہم نہیں میں چار سترہ پڑھنی ہے ربائی تا میں شروع کر دیتی تُو سے یہ جہ پیچھے رہ گئے ہو تواجو کرنی آہ تُو کی میں آدھا ہے میں کی میں بھی چاہم کیا تُو ہی میں آدھا ہے میں ہی میں بھی چاہم سستی مہنگی دا کیا سوال ہے میڈی شاہ ہے مجی میں بھی چاہم سارے بولو یا بہت میرے باہت جب اس پر لگ کریں ایک سلوات بلندوہ بنا دیتی سراج صاحب اجے مومن جڑے نے کچھ جھک کے بول دے یا جڑہ بندہ پتہ تو انوی ہے بار بار جو ہڑے مخاطب بس تو عویدہ ہے کہ ادوارڈی عبادت اچھ اضافہ ہوندہ ہے زبان خالق نے آل محمد دے ذکر اچھ بولن واسد دیتی سانے اے بھی پتہ ہے کہ تُسی گھر و سفر کر کے آئے ہو صرف مجلس امام حسین علیہ السلام سنن واسد دے مجلس اجبہ ہے کہ عبادت اچھ اضافہ تُسی کیوں نہ کر دے کرنا چاہیدہ ہے یا کوئی نہ فیصلہ دو ہڑے دے چلو اس تو ہوں گے ان میں کون بار بار اللہ ہوتا ہے اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ امہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ و حرب العالمین صلاة و سلام امہ الرحمن الرحمن الرحیم بلند صلوات سیدہ دائمہ کن فا یا کون دا مالکہ فردو سمیڈی جاگیرے آبا بہت مہربانی جس پہ لکھا مرابیو حیدار تے مالہران شبیر تے غازی ویرے آبا بہت مہربانی جیدہ سونا محول ہے ایڈی سونی جناب نے ربائی سونا منا لیکن ربائی تھوڑی جی سمجھا کے اور تھوڑی جی سجا کے سونا منا چاہتا ہے میرے مرشد امام حسن بادشاہ کتنی عزت و عزمد مالک نے ایک نعرہ سونا والی بادشاہ دی عزت و عزمد سارے بولو یا علی علیہ السلام بہت مہربانی پوری کائنات دیاں کتاباں چیکار پوری کائنات دے امام چیکار قرآن جیسے کلام کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں آبا سارے بولو یا علیہ السلام آئی دی مجلس دے بانی میرے مرشد اباس مولا بڑناڑے دا کردہ نام سانیہ دا عدنہ جیمتہ خان منیر حسین آئی تو کہیں ساو سال سنیاں پہلے خم اے غدیر تک مجلس اے جیندہ بانی ہا لا الہ الا اللہ ذاکر ہائی محمد الرسول اللہ انوان ہائی علیہ نوالی اللہ بولو سارے بولو یا بہت مہربانی میرے مرشد امام حسن بادشاہ نے فرمایا میں حسن چاہوام دن نو رات کر سگدہ رات نو دن کر سگدہ عورت نو مرد کر سگدہ مرد نو بولو عورت کر سگدہ ایک بندہ کھڑا ہویا اسا کیا مولا انج کی میں ہو سگدہ باقشاہ فرمایا شرم نو آن دی عورتوں کے مردان دے مجمج کی میں آگئی ریٹھے ہو یہ بس پہ لکھ رہا ہے پہلے ہائی مرد امام دے حکم دے بعد میڈم بن گئی اس عورت مخاطبوں کے میرے مرشد امام حسن بادشاہ نے جڑی گال کی تجازت دیو تو میں ربائی دی شکلیں سناوا چاہوں سیدہ دے میں کون فایا کون دا مالکہ پھر دو سمیڈی جا گیرے میڈا پیو ہے دارتے مازہرہ شبیر تے غازی بولو سیدہ دے میں جے ہوتویت کالک اکبر نے لکھی دو جاگ دی تقدیرے میں مرد نورد کر سکدہ بھو میں کون دینا حسان امیر بہت مربانی زندہ اسلامت رہو یہ دو آٹی ہیں دو آٹی ہیں یہ بسکر ہے ہاتھ بلان کرو ہر بندہ بولے سیدہ دے میں جے ہوتویت کالک اکبر نے لکھی دو جاگ دی تقدیرے میں مرد نورد کر سکدہ بھو میں کون دینا حسان امیر بہت مربانی اللہ دی وسیطر کائنات دے وچ خوش نصیب و انسان ہے کہ جس دا علی امام ہے پوری کائنات دے وچ آخری نبی کو چھوڑ کے جتنے نبی گزرین علی ہر نبی تو افضل ہے جتنے رسول گزرین علی ہر بولو رسول تو افضل ہے آخری نبی کو چھوڑ کے تو جو ہے سرکار علی علیہ السلام دا ایک ناوکر ہے نام ہے میسم اتیمار بادشاہ نے میسم نو نال لیا ایک جنگل ہی چھو گزرے بادشاہ دی نگاہ ایک خجور دے درخت پئی ہے سرکار دی اکھی چھو ہنجو بہر آئیان میسم دے کیا دے مولا دہا دی اکھی چھو ہنجو بہر کیوں آئیان سرکار فرمایا میسم ایو درخت دے جنگل نال تے کھو سولی تے لٹکایا ویسی میسم دے کیا دے مولا میرا جرم بادشاہ فرمایا میری محبت میسم اتیمار نے درخت نو بانی دے منا شروع کیتا درخت ہویا جوان ظالم حاکم وقت نے میسم نو گرفتار کیتا ادھا میں سنے تو علی علی کریں نے میسم ہنجو اکھے چک باک کے دھنک لے کیا دے کوڑیا علی ہے جو علی بیٹھے ہو علی اس بلندی دا نام ہے جنگل بلندی ہے ہی کوئی نہ ادھا نام علی چھوڑ دے ورنہ موت دے گھاٹ اتار دے سا میسم ہنجو پاس دے کیا دے بکواس بند کر موت میرے مرشد علی بادشاہ دی کنی دے ریٹھے ہو ادھا جس زبان نال تو علی علی کریں دا پہ ہیں میں تیری زبان کٹ دے سا جس زبان نال تو علی علی کریں دا پہ ہیں میں تیری زبان کٹ دے سا میسم ہنجو اکھے چک باک کے دیڑی گل کی تی ہے سنا مچ ہے بولو نارا سولی اتے میں کل آمن تا دے نہیں انتوزی پچھے رہ گیا نارا سولی اتے میں کل آمن تا دے آج زبان مقدس کٹ آمن تا دے پوری دنیا جنام علی گونج سی خون میسم دا مٹی تے آمن تا دے خبی سے شام دے دربار دے ویچ ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ دا دو ہن سارا پتا ہے ٹھیک ہے بس سارا دن دشمن علی دی تعریف ہو سی جدا دن لانتے ہو سی علی دے دیوانے کو ٹیم ڈیتا ہوئی سی نماز دا ٹیم ہو سی لوگ اٹھ ہوئی سن شریف آن دے منہ نارا ہے شرم سار اسی توجہ ہے سارا دن دشمن علی دی تعریف کریں دے رہے جدا دن لہنتے گیا علی بادشاہ دے دیوانے کو ٹیم ڈیتا گیا حق بن دا ہائی مجمد دا ریکھیا لیکن علی بادشاہ دے ملانگ نے دشمن دے دربار چھڑ کے اپنے مرشد علی بادشاہ دا جڑا کسیدہ پڑے آئے اجازت دیو تو میں سنا مچا بھولو انہاں اتھے پڑے آئے تو میں دو ہنیتھے سنا رہا ایک سلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑو نبیاں دے وجدان دا کل دے کل ایمان دا نبیاں دے وجدان دا کل دے کل ایمان دا نبیاں دے وجدان دا کل دے کل ایمان دا نبیاں دے وجدان دا کل دے کل ایمان دا سنا رہاں دے وجدان دا کل دے کل ایمان دا نبیاں دے وجدان دا کل دے کل ایمان دا راز کی ایس جہان دا بیٹا ہے ایمان دا میرا پیر علی میرا پیر علی تارے بولو یا بہت مردان ہے ہر بندہ بولے حیداری یا علی علیہ السلام کیونکہ فضائل علی علیہ السلام دے نعرے نعر سونا لگ دائے لیکن شیر سن کے نعرہ مارنا ہے ہاتھ بلند کرو ہر بندہ بولے حیداری سارا دن دشمن علی دی تعریف کریں دے رہے جدہ دن لہن تے گیا علی بادشاہ دے دیوانے کم تیم دیتا گیا حق بندہ ہائی مجمدو دے کھیا مجمدو نہیں دے دا سورج دے نظران جمعی کھڑا ہے علی بادشاہ دے ناوکار نے سورج دے پاسدے کے گل کری کی تیئے پوری توجہ ذکر سنن تو پہلا جے آج توں چھپ جاوے گا ذکر سنن تو پہلا جے آج توں چھپ جاوے گا پھر اپ لکت سن لے مڑ کے نظر نایامے گا مڑ کے نظر نایامے گا آج توں چھپ جاوے گا آج توں چھپ جاوے گا پھر اپ لکت سن لے مڑ کے نظر نایامے گا آج توں چھپ جاوے گا میرا شیطان دا آج توں چھپ جاوے گا میرا پیر علی میرا پیر علی مڑ کے نظر نایامے گا آج توں چھپ جاوے گا آج توں چھپ جاوے گا آج توں چھپ جاوے گا موسیقی موسیقی ہاتھ بلند کرو ہر بندہ بولے حیداری علی بادشاد ملنگ نے سورج نال گل کیتی موسیقی 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 اللہ حکم صلی اللہ محمد پڑی ایک سیدہ سیچھی ایک سلوات بلند واضنا آہ مومن سنلا کی سا قرآنی قرآنی مومن سنلا کی سا قرآنی سوزدول قرآنِ مومنوں سنلا کے ساقرآنِ لا فضا الا علی انتوں کہو جس کی نشانی نشانیوں کے ساقرآنِ سارے بولو یار خیبردہ میدان بھرانِ بھرانُ صدیہ انہوں نے فکرنا ہے جو علی علیہ السلام نے بھرادی لاج کی میں رکھی ہے شیر دے پوری توجہ لا علاقی لاج رکھ لی اللہ کے شہاکار نے لا علاقی لاج رکھ لی اللہ کے شہاکار نے خیبری در کو اکھاڑا ہا شمی جلہار نے اوپر کی بنیاد کاتی حیدری تلوار نے مرحبہ کب تک نہ بھولے گی علی کی وہ جوانی جوانی آکی ساکرآنِ یار بہت مہربانی میرے مرشد علی بادشاہ تھے ایک بندے نے سوال کی تھا مولا عیسیٰ نبی مرد زندہ کرندہا بادشاہ اس پنگ دے پاس ریک میرے مرشد علی بادشاہ نے فرمایا آہ میں تندہ ساما جو میں علی کتنی عزت و عظمت دا مالکہ شیر دے پوری توجہ نادِ علی پڑے کر پکارا تھا مجھے ہر ایک نبی الاملہر الاجائب میں ہوں خالق کا ولی کم بیدن اللہ کہوں تو مرد دیتے ہیں سلامی سلامیوں کی سہا قرآن یا آہلی بہیدہ حکم ہے کہ کسیدہ علمہ والے بادشاہ دیتزت و عظمت دا سناو لیکن تھوڑی جیس دی وضاعت ضروری سمائی دا سارزمین یسرہ مدینہ دلمنورہ محلہ بنی حاشم جنابِ عمران دی حویلی پانچ ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں روزو کرنے جنابِ بطول فرمایا بابا جان تُسی نبیو علی ولی نے محسمتاں میرے حسنین شریفین جوانانے جنت سردار بابا جان جدہ تو ہادے تے بڑی ہائی مشکل تُسا مدد منگی ہائی اللہ تُو ان مشکل ہر نبی تے بڑی ایمیں نبی نے وعدہ کی تا ہائی خیبر چالی دن آدھا تے انتالی دن گزر گئے تے نبیان تے سلطان نبی فرمایا آئی پالنے والا میں تیرا سچا نبیان اگر کل خیبر فتح نہ ہویا میری صداقت شکل ہو سی رحمان ترحیم مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو اپنے بھرا علی ابن ابی طالب کو سادما علی علی نے مدد کیتی آئی بولو تیڑے نو بولے تو ہدا کی خیال کیتی آئی نا باگ سین فرمایا بابا جان جدہ تو ہادے تے بنی ہی مشکل تُسا مدد منگی ہی علی توں اللہ نے علی دی شکل تو ہاکو مشکل کو شاہ عطا کیتا ہا ہر دور دے محمد نو اللہ نے ایک علی عطا کیتا ہے بابا جان نہ تُسی ہو سو نہ میں ہو سا نہ میرا حسن ہو سی میرے حسین کو بڑھنا پوسی محمد بابا کوئی تعلی ہوئے جڑا میرے محمد افاظت کرے بیٹھے ہو چار شبان علمہ والے بادشاہدہ ظہور ہویا بابا رباہ شکل تھوڑے جی رسنا چانا جو بادشاہدہ یہ ظہور کی میں ہویا نگر نگر تے شجر شجر تے خدا دی رحمت ملان دی دی بولو نگر نگر تے شجر شجر تے خدا دی رحمت ملان دی دی ایادی لیویچ وفاد سرویچ خوشید نگم مگان دی دی دعا زمانے تے ہر کسے دی جان دی ہے عرش اولاد پاسے اب باس بان کے زمین دے پاسے دعا زہرہ ملان دی دی بہت مہربان ایک سلوات بلند آواز نال پڑو نہیں سلوات سروت ہو بلند آواز نال سلوات نگران نگاز 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 نگران نگران غازی نگران غازی ایمان غازی شیعہ ترابدہ بولو بولو یار احسان غازی جس بندے تے احسان ہے وہ بندہ ضرور بہت سی شیعہ ترابدہ بولو احسان غازی اچھا یہ دسو امام حسین بادشاہ دے کپڑے کت ہوا یارن بولو جنتی چھو لائے کہ کون آیا ہائی جبریل ان ویکھنے جو علموالے بادشاہ دے کپڑے کت ہوا یارتے کیسی تے پوری توجہ جبریل دردی حسنین کی تے غازی تے جوڑے میری سینڈ سیتے ہاں ان بول لے یہ بس پہلے کرا بس پہلے کرا ملکے نارے حیداری پوری توجہ جبریل دردی حسنین کی تے غازی تے جوڑے میری سین سیتے ہزتاں دی حد ہے ہر کینٹو وعد ہے ہزتاں دی حد ہے ہر کینٹو وعد ہے جیشاہ نگازی آلِ علیدہ عمران غازی نگران غازی سارے بولو بہت مہربانی امام حسین بادشاہ جھولا جبریل جھولایا انہوں نے جو علمہ والے بادشاہ جھولایا پوری توجہ شابیر جہنڈا جھولا جھولاوے بنتے علی بھی ٹرنا سکھاوے آب آدھ رہو بہت مہربانی سارے بولو یا پوری توجہ شابیر جہنڈا جھولا جھولا جھولاوے بنتے علی بھی ٹرنا سکھاوے رتبے وپاوے نوکر سڑاوے رتبے وپاوے نوکر سڑاوے قربان غازی جگتے وپاوے بفادا قرآن غازی نگران غازی نگران غازی یا یا قصیدہ اور پڑیئے یا مسائب پڑیئے چلو شراجی صاحب نے جڑا حکم دیتا ہے میرا دل لے وہ قصیدہ پڑیئے چھا ایک سلوات بلند آباد کریم اللہ الرحمن الرحیم مولا نے دو سرزمینہ دا رتبہ بہت بڑا بلند رکھے ہیں پہلی سرزمین ہوئے جتے پیو دی آمدے دوڑی سرزمین ہوئے جتے پتر دی شہادت ہے میں اپنے مرشد علی بادشاہ دی عزت و علم دسنا چانا جو میرے مرشد علی بادشاہ کتنی عزت و علم دے مالک نے سلو زیادہ وضات نہیں کرنی میں جناب انو قصیدہ سناوا سارے اندھا ہے پروڑا ایک سلوات بلند آباد سلوات بڑی دھیلی پڑی یہ بلند آواز نال سلوات سلوات بڑی دھیلی پڑی 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 دھیلی پ بنا لے آئے بچے پیرالین نو بسا لے آئے لڑے لگے ہاں سچے آم سائی دادے لڑے لگے ہاں سچے آم سائی دادے کمی یا تودھا مل چھوڑا لے آئے اصادیلان نوکہ با آآآآآآآآآ آآآآآآآ موسیقی موسیقی بلکنارہ حیداری بسم اللہ سلو بابری آگا ہے ایک شیر کسیدے دا مہور پڑھنے اوہ جیئے ادھار رہے ہیں چیک یہ سلوات پڑھو بلاندھا اللہ فکر ہے سلوات پڑھو بلاندھا سلوات پڑھو اللہ بکرہ بنایای رتبہ حسین دا 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 سلوات پڑھو بنایای رتبہ اوہ موئی توبوں ساد آکی آئی بھائین بھیراک رو رو کے آدی آئی تیدا ایت خنجر دے پانی منگنا نہیں بھولنا آن دی درماتا ملی دی دی میں بشیلہ کی رہا میں بشیلہ کی رہا میں بشیلہ کی رہا بین میں سمجھا کہ پڑھنا چاہنا دو بین بھیرا نانے دے وستے شہر چھوٹرے آن بھیرا تریا آئی نانے دا دین بچا من دی خاتر بین تری آئی نانے دا شفیر بچا من دی خاتر میں کمیمبر دی گزم نانے دا دین بچا من آسا او کھا آئی نانے دا شفیر بچا من آو کھا آئی آب آد رہا میں بشیلہ کی رہا میں بشیلہ کی رہا رومنہ تا اتنا ہے جتنا میری سائن کو منظور ہے دیکھیں میرے پاس ہے بہتر دی ماتمدار شام دے او کھا پاندھکار کے بھراوان دی مکان جھلن آئی بیٹھی ہے میں بشیلہ کی رہا جت کسدہ پہ آئی جھکی جاہی جت بین کھڑی آئی اچھی جاہی وطن وطوری علی دی دی ہر منظر دے پچھ دی رہیے حسین ویر پیاس لگی یہی پانی دے ما آب آد رہاو میں بشیلہ کی رہاو میں کمیمبر دی گزہ میں جدان شبیر سجدے سا رکھا ہے اس کمی نے بوسے گاہ محمدی پہلی بیعت بھی شروع کی دیئے او جوانہ آدم نے ٹپا چھوڑے ہے دو جھی ضرب چلیئے نو نبی نے ٹپا چھوڑے ہے تری جھی ضرب چلیئے ابراہیم اسمائیل دا ہاتھناب کے ٹپے تو لتھا ہے آدھایا وال جلوے ہو رہے اصا ہو رہا ہے میں بشیلہ کی رہا میں بشیلہ کی رہا ہوں جدہ پنجویں ضرب چلیئے بھاویں جو علی جدہ بہادر آئی آدھا ہے زہرا تو جان بچڑا جانی آب آدھا میں بشیلہ کی رہا ہوں میں بشیلہ کی رہا ہوں دارمات ملی دیئے دھیئے دا او جوانہ او زربان چل دیاں دیاں میں کممبار دی گزہ میں خنجار دی دھار دے تلے او شفیر نے بھیند خیمد پاسے ڈٹھا ہے سیادہ دے زینب بھین پانی دے او جوانہ او جدہ شفیر نے پانی منگا ہے علی دی دھی خیمد دارتے کھاڑ کے اکل مار کے آ دیئے اغمان نہیں پترہ موئی کوں دے ساد آکی آئی بھین بھرا کوں دے تدائیت خنجار دے پانی منگنا نہیں بھلنا آن دی آب آدھ رہو نای رشک اللہ کرو نای رشک اللہ کرو آنال ٹپید دے دھی کھڑی یہی دڑبا نہیں اجڑی ما کوں بی بی آدھ یہ جے پیاس بہو مجبور کی تئی ساڈ مار آب آس آب آس بھرا نای رشک اللہ کرو نای رشک اللہ کرو ساد قدمہ دے دھی آئی ستر قدم تے بھین سیادہ دے زمین جھکیو منو بھین کس دیاں نہ دیکھے جوانہ او زمین جھکیو یا لی دی دی خیمے دے دار دے کھاڑ کے اکل میں